آبی آفت نے امریکہ میں افراد تفریح مچا دی ہر سورج ایک نئی پریشانی کے ساتھ تلو ہوتا ہے ہاروی نے ہیوسٹن کا انفراسٹرکچر تحس تحس کر دیا امن و امان کے مسائل بھی جنم لینے لگے جس کے بعد شہر میں ادار دس بجے سے صبح پانچ بجے تک کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے ڈیم ٹوٹنے کے باعث سڑکیں بدستور زیرے آب ہیں دوسری جانب امدالی سرگرمیاں بھی جاری ہیں رسکیو مشن کے دوران ایک پولس اہلکار بھی ڈوب کر جان بھاگ ہو گیا مسئیبت زدہ عوام کی دادرسی کے لیے صدر ڈانالڈ ٹرم بھی ٹیکسس پہنچے کہا اتنی خوفناک ہوائیں اور اتنا زیادہ پانی اس سے پہلے نہیں دیکھا ہاروی کے بعد اب تک 51 انچ سے زائد بارش ریکارڈ کی جا چکی ہے جسے کسی بھی توفان کے بعد امریکہ میں ہونے والی سب سے زیادہ بارش قرار دیے جا رہا ہے